اسلام علیکم میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف اینڈ سانس کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے امید ہے آپ سب خیروفیت کے ساتھ ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں فائی مرلا برینڈ نیو ہاؤس جسے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت ہی زبردست فرنڈ الیویشن کے ساتھ یہ گھر بنا ہوا ہے جسے آج ہم نے ویزٹ کرنا ہے لیکن آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے اکٹھے مل کر ویزٹ کرنا ہے اس خوبصورت گھر کا خوبصورت انٹیریئر ویزٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس گھر کی کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس گھر کے اندر دس مرلے کی فیسیلٹیز موجود ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں اس گھر کے اکومنڈیشن کی اس گھر کے اندر فور بیڈروم ویڈ اٹیج ووش روم گراؤنڈ فلور پہ ٹی وی لونج ڈرائنگ روم اور کچھن دیا گیا ہے اگر فرس فلور کی بات کریں تو آپ کو اوپن کچھن ٹی وی لونج ویڈ اوپن ٹیرس کی بہت ہی زبردست فیسیلٹیز دی گئی ہے جسے آپ ویڈر انجوائے کر سکتے ہیں سٹریٹ ویو لے سکتے ہیں جی دوستو ہم ابھی آگئے ہیں اس گھر کے پورچ کی اندر جہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موزائی کا بہت ہی زبردست ورک کیا گیا ہے اور یہ اوپن سپیس رکھی گئی ہے فور دا پرپس آف ویڈیلیشن گھر کے لیے ویڈیلیشن کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے جب آپ گھر بنائیں یا آپ گھر پر چیز کرنے تو آپ نے ویڈیلیشن کا ضرور خیال رکھنا ہے اور یہ اس گھر کی مین انٹرنس ہے جہاں سے ہم انٹر ہوں گے اس گھر کے ٹی وی لونج کے اندر لیفٹ سائٹ پہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے سٹیرز رکھی گئی ہیں فرسٹ فلور کے لیے اور سٹیرز کے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیبنٹ رکھی گئی ہیں اور بلکل فرنڈ پہ کچن لیفٹ سائٹ پہ بیڈ روم اور میرے رائٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ڈرائنگ روم اور یہ بہت خوبصور فالس سیلنگ ڈیزائن جس میں سیلنگ فین آل ریڈ انسٹال ہے اور بلکل فرنڈ والی وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینسی لائٹ بھی انسٹال کی گئی ہے ٹی وی لونج کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنڈ پہ لیڈی پوائنٹ رکھا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم ویزٹ کرنے وہ آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں اور اس گھر کے دور کی بات کریں تو ییلو پائن کی سولیڈ ویڈ کے ساتھ اس گھر کے دور تیار کیا گئے ہیں ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں جس میں وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم اور یہ وارڈروب انسٹال کی گئی ہے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا فالس سیلنگ ڈیزائن جس کے اندر سیلنگ فین آل ریڈ انسٹال کیا گیا ہے اور وال پہ فینسی لائٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کی گئی ہے اور یہ اس کا اٹیچ واش روم جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمورڈ انسٹال کیا گیا ہے ٹاپ تک ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے بہت خوبصورت کلر رکھا گیا ہے ٹائلز کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وینٹی اور لکنگ میرر اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اس ڈرائنگ روم کو آپ ایز اے بیڈروم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس ڈرائنگ روم کے اندر آپ کو ایک بیڈروم جیسی تمام فیسلیٹیز موجود ہیں اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ اسے ایز اے بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی گراؤنڈ فلور پہ جو بیڈروم دیا گیا ہے اس کا ویزٹ کرتے ہیں جس پہ آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیفٹ سائٹ پہ وارڈ روب انسٹال کی گئی ہے بہت ہی خوبصور فارس سیلنگ ڈیزائن جس میں روپ لائٹ انسٹال کی گئی ہے اگر ونڈو کی بات کریں تو آپ کو بلکل فرنٹ پہ جو ہے ونڈو مل جاتی ہے ونٹیلیشن کے لیے اور اس کے بیک سائٹ پہ آپ کو اوپن سپیس بھی مل جائے گی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویزٹ کروائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کا ٹیچ واش روم جس میں موڈ کی جگہ سیٹ انسٹال کی گئی ہے اگر کوئی کموڈ یوز نہیں کرتا وہ سیٹ کا یوز کر سکتا ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹاپ تک ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اور اس کا شاور ایریا جو کمبائن رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا لوکنگ میرر اور وینٹی انسٹال کی گئی ہے اور بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ونڈو رکھی گئی ہے ونٹیلیشن کے لیے اور ابھی ہم چلتے ہیں جی کچن میں اور اس کا کچن ویزٹ کرتے ہیں یہ کچن کا مینڈور جس میں گلاس کا یوز کیا گیا ہے تو جیسے ہم کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت خوبصورت کچن جس میں یووی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ایک دور آپ کو مل جائے گا ونٹیلیشن کے لیے ونڈو بھی رکھی گئی ہے ونٹیلیشن کے لیے سنک رکھا گیا ہے پانڈیش آنڈے تو نکے لیے اور برنر اور اس کے بعد ہوت بھی رکھا گیا ہے اور اگر رائٹ سائٹ کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس رکھی گئی آپ اس میں اپنا ریفریجرٹر بھی رکھ سکتے ہیں جی فرینز تو ابھی ہم ویزٹ کر رہے ہیں اس گھر کی اوپن سپیس جو کہ کچن کی بیک سائٹ پہ رکھی گئی ہے اور ادھر جو ہے آپ اپنے کپڑے شپڑے بھی طلوا سکتے ہیں اسے لانڈری کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس گھر کا گیٹ ہے جو کہ بچوں کے لیے انجوائے کرنے کے لیے کافی کھلی جگہ ہے اس سائٹ پہ تو ابھی چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ لیکن اس سے پہلے ہم کنڈی مونڈی لگا لیں تاکہ اس گھر کی حفاظت ہو سکے تو یہ ہے جی اس گھر کے سٹیرز فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے بہت ہی خوبصور سٹیرز ہے کافی کھلی سپیس رکھی گئی ہے جس پہ آپ ایزی لی جو ہے اپنا سمان جو ہے اوپر لے جا سکتے ہیں اوپر سے نیچے لا سکتے ہیں اور ابھی ہم آگئے ہیں جی فرسٹ فلور پہ بہت ہی خوبصور ٹائلز ٹو بائی فور کی یہ ٹائلز انسٹال کی گئی ہے نیچے اور بہت ہی خوبصور فالس سیلنگ ڈیزائن لیف سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ایل ایڈی پوائنٹ رکھا گیا ہے اور یہ اس کا ٹی وی لونج ایریا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی رائٹ سائٹ پہ یہ اس کا بیڈروم اور یہ اوپن کچن اور بیک سائٹ پہ آپ نے ایک بیڈروم دیکھا ہوگا فرسٹ فلور پہ دو بیڈروم ویڈ اٹیچ واش روم کچن ٹی وی لونج اوپن سپیس ٹیرس اور اس کے بعد ہم ابھی آگئے ہیں جی کچن میں جس میں بہت ہی خوبصور یو وی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے ہود اور برنر انسٹال کیا گیا ہے سنگھ رکھا گیا ہے پانڈے شانے تو انے کے لیے یہ اس کی اوپن سپیس جی فرنڈز تو ابھی ہم ویزٹ کرنے جا رہے ہیں جی اس کا پہلا بیڈروم تو آپ نے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا کیونکہ ابھی کافی چیزیں رہتی ہیں جو آپ نے ابھی نہیں دیکھی تو ابھی ہم آگئے ہیں جی اس کے بیڈروم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا فلورنگ ایریا ہے اور وارڈروپ انسٹال کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت فالس سیلنگ ڈیزائن سیلنگ فین انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اس کے اٹیچ واش روم میں ٹائلز کا آپ یوز دیکھ سکتے ہیں ٹوپ تک ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کلر کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں آپ ٹائلز کا اس کے بعد وینٹی لوکنگ میرر انسٹال کی گئی ہے اس کے بعد چلیں گے جی ہم اس کے سیکنڈ بیڈ روم میں تو سیکنڈ بیڈ روم اس کا وزٹ کریں گے تو جیسے ہم اس کے بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو بلکل فرنڈ پہ اٹیچ واش روم اور اس کے ساتھ ساتھ وارڈروپ انسٹال کی گئی ہے لیف سائٹ پہ وینڈو رکھی گئی ہے وینٹی لیشن کے لیے اگر وینٹی لیشن کی بات کریں تو اس گھر میں وینٹی لیشن کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا گیا یہ فالس سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سیلنگ فین انسٹال کیا گیا ہے تو وینٹی لیشن ایک گھر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ ہے جی اس کا اٹیچ واش روم جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹائلز اور سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ انسٹال کی گئی ہے وینٹی انسٹال کی گئی ہے لوکنگ میرر موجود ہے اس کے بعد اگر بات کریں اس کے واش روم کی بہت کھلے واش روم رکھے گئے ہیں بیڈ روم کافی زیادہ کھلے رکھے گئے ہیں اور یہ اس کی سٹیرز ہیں بلیک کلر کی تو ہم ابھی آگئے ہیں جی اس کے سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور کافی کھلا حال رکھا گیا ہے جسے آپ ممٹی بھی بولتے ہیں لیکن یہ ممٹی نہیں یہ ایک پورا حال ہے جس میں آپ اپنی پیٹی شیٹی رکھ سکتے ہیں آپ اپنا ایکسٹرا سمان ادھر رکھ سکتے ہیں یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن بہت خوبصورت سیلنگ فین انسٹال کیا گیا ہے اور اگر ادھر بھی ہم وینٹیلیشن کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور یہ اس کی اوپن سپیس اور بیک سائیڈ پر آپ یہ دیکھ بھی رہوں گے کہ کافی بڑا اور پروپر کریکٹ گراؤنڈ ہے تو اس سے بیسٹ اوپرچنیٹی آپ کو نہیں مل سکتی تو میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ نے پانچ مرلے کا گھر پرچیز کرنا ہے تو بھئی آپ اس موقع کو ضائع مت کریں آپ ٹائم ویسٹ کیے بغیر ابھی ہم سے کونٹیکٹ کریں اور اس گھر کو پرچیز کرنے کے لیے ہم سے میٹنگ رکھیں ایسے گھر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے جو میں نے آپ کو گھر ویزٹ کروایا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کا فورت بیڈروم جس میں وارڈروپ انسٹال کی گئی ہے بہت ہی خوبصور سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا ہے سیلنگ فین انسٹال کیا گیا ہے کافی کھلے بیڈروم رکھے گئے ہیں یہ اس کا اٹیج واشنوم ہے جس میں سیڈ کا انسٹال کیا گیا ہے ٹاپ تک ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وینٹ انسٹال کی گئی ہے لکنگ میرر اس میں موجود ہے تو بھئی اس گھر کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو ایک کروڑ نوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو فرینڈز اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اس گھر کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ بہت ہی مناسب رکھی گئی ہے تو اگر آپ نے پانچ مرلے کا گھر پر چیز کرنا ہے تو اس سے بیسٹ اپورچنیٹی آپ کے لیے نہیں ہو سکتی تو ابھی اپنا سیل فون اٹھائیں اس گھر کے لیے کال کریں اور ہم سے میٹنگ کریں اور اس گھر کو اپنا بنا لیں اس گھر کی لوکیشن کی بات کریں تو فارما نائٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ گھر ہے اس گھر کے قریب ہی مسجید یونیورسٹی اور سکول بھی موجود ہے اور روز مرہ کی جو آپ کو اشیاء چاہیے وہ بھی قریب سے مل جائے گی تو فرینڈز اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگوان